مٹھا مٹھا پیرو مرشد امیر اہل سنت چار ڈیسمبر تے اکتہ ڈہاڑو یعنی اجرک ڈے ملہائیو بھی دعا ہے خوشی جو موقع ہوا ہے دنیا بر میں جے کہ سندھی کمیونٹی آہن ہوئے یک جہتی جلائے مختلف طریقہ انسان ملہائیو دا آہن تاوہ پانے اشارت فرمائے دا ہوا تاوہ خود سندھ میں پیدا تھی آیا آئے سندھی باب علیہ السلام میں کافی اولیاء اکرام آہن تقینا کہ جو خوشی میں شریک تھے ان میں خوشی داخل کا دعا ہے اگر دوہی اشارت فرمائے تھا خوشی جو موقع تھے ہمیشہ جلائے انسان کے چھاکرن گرجے چار ڈیسمبر کو سندھی حضرات ہیں یک جہتی کا دن منا رہے ہیں تاہم یہ کہ مختلف اقوام جو ہیں ان کا جو کوئی سا خاص دن ہو جس میں کوئی ایسا کام ہو جو شریعت سے نہ ٹکرات ہو تو اس پر عمل کرنے میں مزار محبت بڑھتی ہے تو میں نے ایک دو بار سا موقع کی مناسبت سے نے مجھے پتا چلیا کہ آج یہ سندھ کا وہ دن ہے کوئی یک جہتی کا عجرک پہنتے ہیں یہ لوگ تو میں نے خود عجرک پہنی ہے ہمارے موجود اسلام بھائیوں نے بھی پہنی ہے اچھی بات ہے دیکھو سندھیوں کو خوش کرنے کے لیے سندھی مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے عجرک پہن لی الحمدللہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں بے شمار اولیاء کرام سندھ میں ہوئے ہیں اولوائے کرام ہوئے تھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہوتے رہیں گے اب بھی سندھ میں ایک سے ایک علماء موجود ہیں جو سندھی سپیکنگ ہے الحمدللہ ہمیں اللہ پہن کے برکتیں نصیب فرمائے تو بہرحال یہ کہ اس دن جو اللہ گلہ کرتے ہیں ناچ کود کرتے ہیں اور گانے باجے کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی ہے یہ دیکھو سندھا بھی عجرک پہن کے آگئے تو ہم الحمدللہ سندھی بھی ہیں ہم پنجابی بھی ہیں ہم پتان بھی ہیں ہم مسلمان ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے الحمدللہ تو یوں مطلب یہ کہ جو غلط کر رہے ہیں ایسا نہ کریں گانے باجے یہ گناہ کا کام ہے ناچ کودو جو بھی شریعت کی خلاف وردی جو کرتے ہیں ناچ دیں یا مطلب یہ کہ اور کوئی سی بے پردگیاں کرتے ہیں تو وہ ایسا نہ کریں کہ گناہ کا کام جو ہے اس سے توبہ کرنی ہے وہ دیکھو اس طرح اب ہم جیسے ہم لوگ مذہبی لوگ ہیں ہم وہ ناچ گانوں والے نہیں ہیں تو میں نے اوڑی تو کسی نے مجھے بتایا تو پتا چلا گیا ہے یہ حرکتیں بھی کرتے ہیں جو مجھے بتا نہیں تھا تو یہ کہ ایسے حرکتیں نہ کریں اگر کوئی یک جہ دی ہے تو یک جہ دی کے تعلق سے کوئی ایسے مزامینوں کوئی ایسے لیکچر دیے جائیں کوئی مطلب ایسی ٹیکسٹ میسج دیے جائیں کہ سب ایک اور نیک بن جائیں اور گناہوں کو چھوڑیں